رام شہر میں ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں وہ منی نام کی لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا منی بھی رام سے بہت پیار کرتی تھی ایسے ہی ایک دن منی اور رام آفیس سے گھر جا رہے ہوتے ہیں تب بھی منی رام سے بولتی ہے دیکھو مجھے روز ایسے ہی تم سے ملنا پسند نہیں ہے میرے گھر والے بھی مجھے شادی کا بول رہے ہیں لو اس میں کونسی بات ہے بول تو گھر میں کہ لڑکا تو شادی کے لئے تیار ہے بتاؤ کب لے کے آنا ہے گھوڑی پلیس بی سیریس میں کوئی مزاق نہیں کر رہی میرے گھر والے میرے لڑکا دیکھ رہے ہیں اگر تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں کیا پاگل ہو گئی ہے تو میں تم سے پیار کرتا ہوں تو میں تمہیں کیسے کسی دوسرے سے شادی کرنے دے سکتا ہوں اچھا اب یاد آیا تمہیں کہ تم مجھ سے پیار بھی کرتے ہو تم بس بولتے ہی ہو میں تمہیں اتنی دیر سے بول رہی ہوں کہ شادی کر لیتے ہیں لیکن تم تو میری کوئی بات سننے پر راضی نہیں ہو ہاں تو میں شادی سے مانا تھوڑی کر رہا ہوں نا میں کہہ تو رہا ہوں میں شادی تم سے ہی کروں گا لیکن تم ہو کے میری بات ہی نہیں مان رہی پیار کرتی ہو تو تھوڑا یقین بھی کرو نا اگر پیار ہی کرتے ہو تو شادی کرنے میں کیا پرابولم ہے تمہیں میں نے ابھی تک اپنی ماں سے کوئی بات نہیں کی تو پھر میں کیسے شادی کر سکتا ہوں اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں پہلے ہم شادی کر لیتی ہیں پھر تم اپنے ماں کو بتا دینا ایسے وہ مان بھی جائیں گی اور سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے گا بس اب تم ہاں کر دو نہیں یار تو سمجھ کیوں نہیں رہی میں ماں سے پوچھے بغیر کیسے شادی کر سکتا ہوں ان کو تو یہی لگے گا نا کہ بیٹا شہر میں آ کے ماں کو ہی بھول گیا ہے ویسے بھی ایسے اچھا نہیں لگتا کہ پہلے شادی کر لوں پھر ماں کو بتا دوں کہ میں نے شادی کر لی ہے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی اگر تم نے مجھ سے شادی نہ گیا تو میں خود کو کچھ کر لوں گی اور رہی بات ماں کی تو ان سے بات میں کر لوں گی اب بس بہت ہو گیا اب تم مجھ سے شادی کر رہے ہو منی کی باتیں سن کر رام شادی کے لیے مان جاتا ہے اسی طرح منی اور رام دونوں کوٹ میریج کر لیتے ہیں شادی کے بعد کافی دیر تک رام اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاتا ایسے ہی ایک دن رام کی ماں کا فون آتا ہے اور رام جلدی جلدی گاؤں چلا جاتا ہے گاؤں جانے کے بعد رام کو پتا چلتا ہے کہ رام کی ماں اسے شادی کے لیے بلا رہی ہے ماں یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے میری شادی تیع کر دی اور مجھے بتایا تک نہیں کم سے کم پوچھ تو لیتی مجھ سے آپ اور جھوٹ کہہ کے آپ نے گاؤں بھی بلا لیا مجھے میں تیری ماں ہوں تو شہر کیا گیا شہر کا ہی ہو کے رہ گیا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ تیرے بابا نے شادی تیری بچپن میں ہی تیع کر دی تھی اب تو بڑا ہو گیا ہے تو میں اسی کے ساتھ تیری شادی کروا رہی ہوں ماں یہ کیا بچپنہ ہے تب میں چھوٹا تھا آپ نے میری شادی تیع کر دی ویسے بھی اب تو میری شادی چپ کر تو یہاں میں تب سے پوچھ نہیں رہی بلکہ بتا رہی ہوں کہ تیری شادی ہے پیسے بھی وہ لڑکی بچاری پاہج ہے اور اس کے باپ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور اگر تو بھی شادی کرنے سے منع کر دے تو کیا بیٹے گی اس لڑکی پر اور اس کے باپ پر لیکن ماں بات تو سن میری وہ میں نے شادی میں تم سے کہہ رہی ہوں خاموش رہو اور یہ شادی ہو کہ ہی رہے گی بینا بات کے بحث نہ کر مجھ سے تو ماں میری بات تو سن لو پھر تم خود ہی شادی سے منع کر دو گی نہیں مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی تیری کوئی بات سننی ہے اور نہ ہی میں شادی سے منع کروں گی اب جب تیری شادی ہو جائے گی نا تو میں بھی بہو کے ساتھ شہر چلی جاؤں گی وہاں ہم تینوں ساتھ میں رہیں گے یہی اچھا ہے اب رام کی ماں رام کی شادی کروا دیتی ہے رام بہت بتانا چاہ رہا تھا اپنی ماں کو اپنی شادی کا لیکن اس کی ماں اس کی کوئی بات نہیں سنتی اسی طرح اس کی دوسری شادی ہو جاتی ہے کچھ دنوں بعد رام اپنی ماں اور اپنی دوسری بی بی کے ساتھ شہر آ جاتا ہے تینوں کو ساتھ میں دیکھ کر منی بولتی ہے آرے رام یہ کیا ہے میں تمہیں اتنی دیر سے کال کر رہی ہوں نہ تو تم فون اٹھا رہے ہو نہ تم خود فون کر رہے ہو نہ کچھ بتا کے گے تم میں اتنی تینشن میں تھیتنے دنوں سے تم ماں جی کو بھی لے آئے ساتھ اور یہ تمہاری بہن ہے کیا رام یہ کون ہے اور تیری بی بی کو بہن کیوں بول رہی ہے یہ ماں میں یہی تو بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ میں نے شہر میں شادی کی ہوئی ہے اور آپ نے میری ایک نہ سنی منی یہ دانی ہے تمہاری سوتن اور ماں یہ منی ہے میری پہلی بی 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 کیا سوتن تم میری سوتن لے آئے ہو اور وہ بھی اپاہج منی رام نے تو مجھ سے شادی کر کے مجھ پہ احسان کیا ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے شہر میں شادی کر لی ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں خود ہی شادی کے لیے منع کر دیتی بس کرو تم تم تو چھو پھیر ہو اگر تمہیں پتا بھی ہوتا نا تو تم پھر بھی شادی کے لیے کبھی منع نہ کرتی اگر اتنا اچھا لڑکا مل رہا ہو وہ بھی اپاہج ہونے کے بعد بھی تو پھر کیوں تم شادی سے انکار کرو گی مجھے پتا ہے آپ کو بہت برا لگ رہا ہے لیکن ہم ایک فیملی کی طرح بھی تو رہ سکتے ہیں نا اب اب کس بات کا غصہ کرنا اب ہم دونوں کے شہر تو ایک ہی ہے نا یہ ہے وہ لڑکی جسے تم نے مجھے بتائے بغیر ہی شادی کر لی کتنی نکچڑی ہے یہ تو منی کو اپنی سوطن دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنی ساس کی وجہ سے ساتھ رہنے سے منع نہیں کر پاتی لیکن آئے دن منی دانی کو اپاہج ہونے کے تانے دیتی رہتی تھی لیکن دانی اس کی کوئی بات کا برا نہیں مانتی دانی منی سے بہت زیادہ سمائیدار تھی اس لئے وہ کبھی لڑائی کو بڑھاتی نہیں تھی بلکہ چپ ہو جاتی تھی کچھ دنوں بعد دانی سوفے پہ بیٹھی ہوتی ہے کہ منی اس سے بولتی ہے تم یہاں آرام پر مار رہی ہو وہاں کچھا اتنا گھندا پڑا ہے وہ کون ساف کرے گا میں ابھی کھانا بنا کے آئی ہوں اور کھڑے کھڑے میرے پاؤں میں درد ہونے لگا ہے ابھی کچھ در آرام کروں گی اور تھوڑی دیل میں کر دوں گی میں ساف یا تم خود ساف کر دو میں باقی کا کم کر دیتی ہوں ارے کیسی اپاہت سوطن لے آیا ہے جو کوئی کام کرتی ہے نکاج سارا کام تو میں کرتی ہوں کچھ ساف کرنے کو کیا بول دیا تمہیں تم تو جھوٹ ہی بولنے لگی ارے آپ گصہ کیوں اتنا کر رہی ہیں میں نے ہی تو کھانا بنایا ہے آپ کو پتا ہی ہے جب زیادہ درد ہونے لگا تو میں آ کے بیٹھ گئی اچھا تو تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنی اپاہت سوطن سے کام کرواتی رہتی ہوں بیٹھی رہو تم میں خود ہی کر لوں گی نہیں آپ بیٹھیں میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں کام کریں گی اچھا اب رام کو نہ بتانے چلی جانا کہ تم نے کام کیا ہے اپاہت ہو تو کیا ہوا گھر کے کام تو کر ہی سکتی ہو نا تم آپ ٹیمچن نہ لیں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی منی دانی کو بار بار گوستی رہتی ہے اور اس سے کام کرواتی رہتی ہے ایسا ایک بار نہیں بلکہ روز روز ہی ہوتا تھا ایسے ہی ایک دن دانی کے کھڑے ہو کر کام کرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں درد ہونے لگتا ہے اور وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند ہوتی ہے اور شام تک باہر نہیں نکلتی سب ہی گھر والے اس کے کمرے میں جاتی ہیں کیا ہوا بہو تبیت تو ٹھیک ہے تمہاری آپ سارا دن تم کمرے میں ہی بند رہی باہر بھی نہیں آئی کھانا کھانے بھی نہیں آئی اپاہج ہے نہ بیچاری میری طرح تھوڑی ہے کہ کہیں بھی جا سکے جائے منی یہ کیا بات ہوئی تم بار بار اسے تانے کیوں دیتی ہو اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اپاہج ہے تمہیں تو اس کا سہارا بننا چاہیے لیکن تم ہوت کے سارا دن اس کو تانے دیتی رہتی ہو دیکھا اپاہج ہے نہ میری سوطن اس لیے سب کو اسی کا خیال رہتا ہے اور میرے بارے میں تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے اور اسے میں نے اپنا بھی دیا پھر بھی اگر میں کچھ بول دوں تو سب ہی میرے سر پر آ جاتے ہیں ارے آپ سب لوگ کیوں لڑ رہے ہو کام کی تو بات ہے میں کر دوں گی آپ ایسے کیوں لڑ رہے ہو ایک دوسرے سے دیکھا اب پھر یہ مہان بن گئی اب سب کو یہی لگے گا نا کہ میں ہی غلط ہوں منی یہاں بھی سب کے سامنے اس کو سنا کر چلی جاتی ہے اور کسی کی بات نہیں سنتی منی جا ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کا پاؤں پھچلتا ہے اور وہ گر جاتی ہے ڈاکٹر گر آ کر اس کا چیک اپ کرتا ہے اور بولتا ہے ان کے کافی چوٹائی ہے اس لیے اچھا ہوگا کہ ان کو بیڈ ریسٹ پر رکھا جائے منی کافی مہینوں تک بیڈ ریسٹ پر ہوتی ہے اس کو کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو دانی اس کا کام کر دیا کر دی جب منی کا پاؤں تھوڑا ٹھیک ہونے لگتا ہے تو وہ دانی کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے دانی تم مجھے ماف کر دو میں نے تمہیں اپاہچ ہونے کے اتنے تانے دیئے اور جب میں بیڈ ریسٹ پر تھی تو تم نے میرا اتنا خیار رکھا میرے کہے بغیر میرے اتنی فدمت کی تم نے کوئی بات نہیں پھر کے ہوا اگر میں نے تمہارا خیار رکھ دیا مشکل وقت میں اپنے ہی تو کام آتی ہیں اپنوں کے اب آپ ٹینشن نہ لیں اور جائیں جا کر آرام کریں تاکہ جلدی سے ٹھیک ہو جواب کنی کو اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس سے مافی مانگتی ہے اور وہ دوبارہ کبھی بیدانی کو اس کے اپاہچ ہونے کا تانہ نہیں دیتی